بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ اببا جی شام کو آئیں گے نا تو کوئی محبت کی بات کریں گے ہم نہ پہلے یاروں کو ٹائم دیا کرتے تھے آج کل ٹیلی فون کو دیتے ہیں دوستوں کے لیے وقت ہے پنچائتوں کے لیے آنے جانے کے لیے کھانے دعوتوں کے لیے ٹائم ہے بچے منتظر ہیں ان کو ٹائم درکار ہے دنیا میں سب سے مصروف وقت نبی کریم علیہ السلام کا ہے لیکن حضور تو اپنے نوازوں کو کندوں پر بٹھایا کرتے ہیں حضور تو وقت دیا کرتے تھے پیار کرتے تھے گھر میں ماں منتظر ہے کہ پتر آئے گا تو میں کوئی بات کروں گی لیکن وہ تو آیا ہے اور وہ اس طرح آیا ہے اس طرح پریشان آیا ہے کہ اس کا چیرہ دیکھ کے خیال آتا ہے کہ اس سے کوئی بات نہ کی جائے والد کو انتظار تھا کوئی چار باتیں کرنی تھی لیکن کوئی ٹائم ہی نہیں ہے بیوی منتظر تھی شوہر اس کا لباس ہے کسی دوسرے سے بات کر نہیں سکتی لیکن یہاں ڈانڈ کے چوب کرا دیا ہے چوب کر میں تھکا ہوا آیا ہوں یہاں ٹال دیا ہے کال پرسو ترسو دے کس سے بات کرے ان سارے رشتوں کو ضرورت ہے ہماری لیکن ہمارا لہ جائے پیار والا نہیں انداز ہی محبت والا نہیں وہ طور طریقہ ہی نہیں ہمیں اپنی نیند سے گرز ہے اپنے کھانے سے گرز ہے اپنے پہننے سے گرز ہے اپنے معاملات ایک گھنٹے کے لیے نیند کی قربانی دینے کو بھی تیار نہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ بندہ استہ استہ خود غرضی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے حضرت سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے کہا آئشہ ایک بات کروں آپ سے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو نصیب جاگ گئے تو حضور نے بات ایسی کی کہ فرماتی ہیں میں تو کئی دنوں تک سوچ سوچ کے روتی رہی مابو فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تمہارے دل میں کو بات ہوتی ہے پھر بھی پتا چل جاتا ہے میں نے ارض کی یا رسول اللہ وہ کس طرح فرمائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں فرمائے جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے راب کی قسم صل اللہ علیہ وسلم اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے راب کی قسم پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نام لے کے قسم اٹھاتی ہو سیدہ شاہ صدیقہ فرماتی ہے میں بتا نہیں سکتی میری قیفیت کی آتی میں نے کہا حضور آپ یہاں تک خیال رکھتے ہیں یہاں تک کوئی سوچ کیا رہا ہے تو اپنے انداز پر اپنے لہجے پر اپنے تعلقات پر اپنے احباب پر اپنے گھر پر اپنے کاروبار کے دوستوں پر اپنے گلی محلے کے پڑوسیوں پر تھوڑا ایسا اپنا رویہ تبدیل کرنے کی جب یہ تبدیل ہو جائے گا پھر آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو ماسوس ہوگا یہ سارا غلبہ رسول پاک کی محبت کا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا ہے انسان جب پوری طرح حضور سے پیاباس میں بات سمیٹھنے لگا ہوں آپ توجہ فرمائیے گا جب انسان پوری طرح نبی پاک سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے پوری طرح وہ نا احل حضرت فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے یہ ایسی آگ ہے حضور کی محبت کی جو باقی ساری آگ کو بجھا دیتی نبی پاک علیہ السلام سے جب انسان پیار کرتا ہے ہمارے ہم ترجیح نہیں ہوتی کوئی بھی لوگوں کی تو انہیں پتہ نہیں ہوتا میری زندگی کس رستے پر گزر رہی ہے کوئی تین ہی نہ کرتے چیزوں کو ساری زندگی کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا جانا کی سمت اگر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی جائے حضور سے پیار کیا جائے تو زندگی کو ایک رستہ مل جائے گا ایک راہ کا تائین ہو جائے گا کہ دراصل ہم کس رستے کے مسافر ہیں جب حضور سے پیار ہو جاتا ہے تو خود بخود ساری چیزیں اس سانچے میں ڈھل جاتی ہیں جو نبی پاک کی رضا ہے حضرت ساتھ بن نبی وقاص صدی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے تھے مسلمان ہو گئے اممہ نے احتجاج شروع کر دی بھوک اڑتال کر دی اگر انسان دنیاوی چیزوں میں مبتلا ہو تو کہیں نہ کہیں وہ بلیک میل ہو جاتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے والدہ نے بھوک اڑتال کر دی میں کانا نہیں کہوں گی جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے ماں صلی اللہ اب ظاہر ہے قبیلے میں بھی باتیں ہوتی ہوں گی یقیناً ادھر ادھر گفتگو بھی ہوتی ہوگی حضرت سعید اپنی والدہ اور ماں تو کسی کی بھی ہو قابل احترام ہے اب جب کچھ وقت گزر گیا اممہ کمزور ہو گئی حضرت سعید بن نبی وقاص جا کے ماں کے قریب کھڑے ہوئے انہیں سمجھا شاید کچھ برب ڈھلی ہے حضرت سعید کہنے لگے اممہ جتنا مجھے توں جانتی ہے نا خونی رشتوں میں سے اتنا کوئی بھی نہیں جانتا تجھے پتہ ہے نا جب میں کوئی فیصلہ کروں تو پھر کیا ہوتا ہے اممہ میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا تھا لیکن اب جو میں نے پیار کیا ہے اب جو میں نے محبت کی ہے نا یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے حضرت سعید بن نبی وقاص فرمانے لگے اممہ تیری ایک جان ہے ایک ہزار بھی ہو اور اکے کر کے تیری ساری جانیں نکل جائیں تو پھر بھی میں مدینے والے معبوب کا کلمہ نہیں چھوڑوں یہ محبت نا انسان آلہ حضرت بنیلوی نے ایک ہزار کتاب لکھی ہے آئی لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی کوئی موٹی کتاب دے دی جائے تو طالعہ بھی نہ موٹ جاتا ہے کیوں لکھی گئی اس لیے کہ حضور سے پیار تھا امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غوصل کیا ہے حباظ بدلا ہے خوشبو لگائی اپنے حدیث لکھی ہے آج لوگوں سے بخاری پڑھی نہیں جاتی پوری اللہ ماشاءاللہ بزرگ علماء کو چھوڑ کر مشایق کو چھوڑ کر بات کرو انہوں نے کس طرح یہ لکھ لی انہیں حضور سے پیار ہو گیا کہاں سے صحابہ چلے اور کہاں وہ پہنچے کس طرح زندگی ساری انہوں نے لگا دی بڑے بڑے سفر آج لوگوں سے ممکن نہیں ہوتے ان جگہوں پہ جانا جہاں انہوں نے پہنچ کر دین کی اہزانے پڑی کیسے ہو گیا سارا کچھ کہ انہیں حضور سے پیار تھا ہمیں خود بھی نبی پاک سے پیار کرنا ہے اور جو آنے والی نسل ہے اس تک بھی حضور کی محبت منتقل کرنی ہے ہمارے بچے جو ہمیں کرتا دیکھتے ہیں نا گھر کی چار دیواری کے اندر وہ عکس کرتے ہیں پورے طور پر فالو کرتے ہیں بچے تقریروں سے نہیں سیکھتے ہیں گھر کے اندر بچے تقریروں سے نہیں سیکھتے ہیں عمل سے سیکھتے ہیں باہر سیکھتے ہوں گے لوگ تقریروں سے گھر کے اندر آپ کہیں کہ جناب میرے بچے سامنے بیٹھ جائیں میں لیکچر دوں اور وہ سیکھ جائیں گے اس سے نہیں سیکھتے گھر کے اندر عمل سے سیکھتے ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بات کرنا یہ ان کی ذہن سازی کرتا ہے آپ جو ہیں جس طرح ہیں وہ چیزیں منتقل ہو جائیں گی انہوں نے دیکھا ہے اپنے والد کو کبھی جائدات کے لیے پریشان کبھی دولت کے لیے پریشان کبھی اقتدار کے لیے پریشان کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ اببا جی رات کو رو پڑے اور شدید رویں تو بچے آکے اممہ سے پوچھیں کہ اممہ جی اببا جی کو کیا ہوا ہے تو ماں کا اے پتر تمہارے والد کو نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے اے پریشان ہے دیر ہو گئی ہے گئے ہوئے اس کے اندر تڑپ ہے یہ شہر رسول جانا چاہتا یہ بچے یہ والی تڑپ دیکھیں گے تو پھر غزور کی محبت پیدا ہوگی پھر نبی پاک کی غلامی پیدا ہوگی پھر ذوق اور ترانکہ میرے اببا جی محرم شریف سے پہلے نا بڑی عدتی ہے زلاج کی تو ایک چاول بڑے اچھے لائے وہ اممہ جی نے پکایا تو خوشبو بڑی امدہ تھی تو وہ بڑے خوبصورت چاول تھے بڑے پسند آئے کوئی دنوں کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو والی صاحب کہنے لگے وہ چاول کی طرح ہے جو میں اس دن لائے تھا تو والدہ کہنے لگی وہ پیارے بڑے تھے صاف بڑے تھے میں نے رکھ لی ہیں دس محرم کو امام حسین کی نیاز دلوائیں گے وہ زہدہ اچھے تھے وہ میں نے ختم شریف کے لیے رکھے نیاز کے لیے رکھے دلوں میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں ماں باپ کے سبب سے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ یعنی یہ سارا کام ظاہراً محبت ساری بچوں کے سامنے پیسوں سے ہوتی رہے دولت اقتدار سے ہوتی رہے اور انہیں کہیں چل میں فلمیں لے کے جاؤں اور وہاں سے تو محبت سیکھ گیا وہاں سے بھی سیکھے گا لیکن جو ہمارے عمل سے سیکھے گا وہ کہیں اور سے سیکھ سکتا تو اپنے لہجوں میں انداز میں اٹھنے بیٹھنے میں حضور کی محبت کا غلبہ کریں درود پاک بہت کسرس سے پڑیں